بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا جو ایڈنٹیٹی کرائیسس کا معاملہ ہے وہ بہت گمبیر ہے ہم مسلمان جن کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عرب یا ترک ہیں ہمارا بھارت کی ہندو سیولیزیشن سے کوئی تعلق نہیں تو امیگرنٹس آج کینیڈا امریکہ یورپ میں رہتے ہیں وہ تو وہ تو ایک لمحے میں اپنے آپ کو کینیڈین امریکن بریٹش کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں مگر جو نسلوں سے رہ رہے ہیں بھارت کے اندر وہ اپنے آپ کو ہندو سیولیزیشن کے نہ صرف خلاف سمجھتے ہیں بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں یہ ہے وہ کامپلیکس ایشو جس پہ خالد عمر صاحب اپنے سوشل میڈیا پہ باتچیت کرتے ہیں آج انگلینڈ سے خالد عمر صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں خالد عمر صاحب کو آپ اس کامپلیکس ایشو پہ باتچیت کرتے رہتے ہیں خاص طور پر ہم پاکستانیوں کے کانٹیکس میں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم شاید کوئی عرب ہیں یا پتہ نہیں ترک ہیں ہم کچھ اور ہیں لیکن جو ہماری زندگی کا پیٹرن ہے جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے چاہے ہم پاکستان میں ہوں چاہے ہم نے ساری زندگی ہندو سے نفرت کی بات کی اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا اوڑنا بچھونا ہمارا زندگی کا انداز وہی ہندو سیولائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ میرے ان تمہیدی کومنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں مسلم اگر ترکی میں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ترک کہے گا وہ عرب نہیں کہتا آپ کو مسلم اگر میڈلیس میں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اپنے ملک کے ایڈنٹی سے کال کرے گا وہ ایجپشین ہوگا وہ سیرین ہوگا وہ سودانی ہوگا لیکن تو افغانستان کا مسلمان ہوگا تو وہ اپنے آپ کو فختون کہے گا یا وہ اپنے آپ کو افغان کہے گا ایرانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پرشین کہیں گے انسپائیٹ اپ ڈیار مسلم لیکن آپ سب کانٹیننٹ میں انٹر ہو جائیں تو افغان اپنے آپ کو عرب کہلانا شروع گیا تو یہ یہ کوائٹ کنفیوزنگ ہے کہ ایک جو ہے ایک ڈاکڈ سکین بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہاو کن ہی بی ایر ترک لیکن وہ ایڈنٹی فائی جو ہے نا وہ آپ کو ترک کرے گا ترک کے دور پر کرے گا یا ایرانی ایلین ریس تو جب انڈیا میں پہلا مسلمان شخص مسلمان ہوا تو وہ انڈیا تہذیب سے جو کہ ہزاروں سال سے تھی اس سے اس کا تعلق تھا اور جب کوئی شخص ایران میں مسلمان ہوا تو وہ اس کی ایڈنٹی جو تھی وہ ایک ایرانی کے طور پہ تھی ایک پرش وہ ہی اسٹیل پرشیان اسپائیٹر بینگ شیعہ مسلم اور وٹیور لیکن انڈیا سب کانٹیننٹ کا جو مسلمان ہے چونکہ وان فائن مارننگ ہی فائنڈ جبکہ اس کے دوسرے ریلیٹیوز اور دوسرے اشیدار اور اس کا سارا جو کلچر ہے وہ اس سے ہی بلانگ کر رہا تھا جس کی نفرت میں یا کسی بھی وجہ سے وہ ہی چینجڈ اور وہ ہی چینجڈ اور وہ ہی چینجڈ جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ان کا نسلی اور جینیالوجیکل ریلیشنشپ ہے اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں اور کیسے ڈیفائن کریں وہ اپنے آپ کو اور اگر وہ اپنے آپ کو انڈیان کہتے ہیں یا انڈیان ریس سے کہتے ہیں تو پھر وہ ان سے نفرت کیسے کریں تو سارا جو 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 ریلیشنشپ ہے وہ چکے ہیٹر مبنی ہے سو دن دس دس دی ڈالیمہ آف دی مسلم آف دی ساب کانٹیننٹ کے دے بائی لیونگ بدن امانگ دا پاپولیشن جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں اور اسی کو وہ اسی سے ان کو پتہ ہے کہ ان کا اگر آج ڈی ای نے ٹیس کروایا جیا تو سارے کی سارے یہاں کے ہی نکلیں گے لیکن so they are hating themselves their own you know roots so this is this is this is the case with the muslims of pakistan بنگلہ دیش and you know جتنا جو انڈیا سے نکلے ہیں this is their dilemma آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ علمیہ ہے خاص طور پاکستان بنگلہ دیش اور اس دھرتی کے مسلمانوں کا جو سب کانٹیننٹ سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں وہ ہی کے مگر وہ اپنے آپ کو identify نہیں کروا سکتے کیونکہ اگر وہ کریں گے تو جن سے وہ hate کرتے ہیں یعنی اپنے ہی بہن بائیوں سے اپنی ہی ancestry سے تو وہ hate کیسے کر سکیں گے hate کیسے کر سکیں گے یہ یہ ان کا ایک مسئلہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ سے hate نہیں کر رہے جب وہ اپنے آپ کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں یہ this is the base i mean the inferiority complex of the diaspora جو مسلم overall مسلم diaspora ہے اس کا اپنا inferiority complex ہے کیونکہ آج بھی اور جس وقت کوئی پہلا مسلمان یہاں پہ ہوا تھا وہ اس وقت سے ان کو ان کو معلوم ہے کہ they they don't belong to you know the kind of people they call themselves. وہ وہ عابدی کہیں گے یا الوی کہیں گے یا بخاری یا غزالی یا you know قازمی نقوی بلا بلا جو بھی آپ کہیں وہ رزوی ہوں گے سید ہوں گے شیخ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی جو یہاں کی جو roots ہیں اس کے ساتھ defining کریں گے ان کے ناموں کے جو surnames ہیں وہ بھی باہر سے ہوں گے اور اگر آپ میں کئی تفہہ وضلب انڈین مسلمانوں سے ان سے پوچھتا ہوں کہ you know آپ آپ کیسے اپنے آپ کو define کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم we are proud to be indians لیکن ہمارے اندر arab blood ہے اور you know تو وہ وہ ایک عجیب ڈالیمہ ہے وہ ڈرٹ پور ہوں گے بٹ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شیخ کہلائیں گے اور وہ اکنالج نہیں کر سکتے کہ you know their forefathers have always you know always been living in this country تو وہ اگر آپ نے آپ کو عرب کہیں گے i mean ایک عرب آرمی کا ایک شخص جو تھا وہ اس نے یہاں پہ اس کی i mean great 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 grand mother کے اس کے ساتھ rape کیا یا اس کے ساتھ وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا and then you know that son probably lived all along here لیکن وہ جو اس کی روٹس ہیں اس نے ان کو وہاں سے رکھا جہاں پہ اس کی روٹس ہے ہی نہیں so that that created a inferiority complex i believe which which has led to all this uh uh infighting and hatred and and uh um loss of loss of uh identity is uh 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 all that uh all that blood you know so ہم سب کی جو انسیسٹری ہے وہ that is that is not persian or that's not arab or you know we actually belong to this this soil اور اگر کسی arab نے یہاں پہ for example شادی کی بھی تھی کسی indian سے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ they never took their women back to their lands وہ تو پھر ادھر ہی رہ گئے جہانگیر کی ماں جو تھی she was a she was a hindu princess تو جہانگیر خود himself جو ہے وہ ہاف انڈین تھا اور ہاف پرشین تھا لیکن وہ وہ he used to he had a pride of calling himself a complete uh indian اس کو identity crisis نہیں تھا but then already they've had the identity crisis so i mean یہ چکے ہم پریچ کرتے رہے ہیں ہندووں کے سلاف اور وہ coming to the pakistan you know the foundation جو ہے پاکستان کی جو کہ اس basis پہ create کی گئی کہ جو ہے نا ہم hindو ہندو eval ہیں اور ہم hindوں کے ساتھ exist نہیں کر سکتے اور کیسی کیسی کہانیاں سنائی گئیں جناع نے مطلب throughout this campaign jhoot بولا اور کلیم کیا کہ ہم ہم ایک علیدہ نیشن ہیں اور یہ یہ میں خیل میں ہسٹری آف سوشیالوجی میں پہلی دفعہ یہ ایک کلیم کیا گیا کہ نیشن ہود کی بنیاد جو ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے اگر نیشن ہود کی بنیاد ریلیجن کے اوپر ہے تو اس وقت پھر میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ کیوں ہے اور مجھے ویزا لینے سعودی عرب میں یا ایران میں یا ٹرکی میں جانے کے لیے ویزا لینے کیوں پڑھتا ہے then there should be there should be no you know if I if I if میری مجھے اپنی ہی نیشن میں you know visa لینے کے لیے جانا پڑے گا it means کہ it was totally a falsehood a story sold out تو وہ ہندووں کے خلاف نفرت سے پاکستان بنا یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اب تو میں خیال میں پاکستان میں majority of the population بھول گئی ہے کہ جو پاکستان بنا تھا بنگلہ دیش was also part of it. اور اس کا it is never mentioned کیونکہ two nation theory تو 71 میں یعنی practically ثابت ہوگی کہ that was that was that was a false narrative. لیکن یہ کہ وہ اس وقت مدرساز میں across across the whole you know Indian subcontinent میں ہو یا پاکستان میں ہو وہ brainwashing چل رہی ہے اور پاکستان میں تو چکے ہمیں اپنی زندگی میں so far جب تک ہم پاکستان میں تھے we had never an opportunity to come across any hindu or or any other you know. ہم نے تو اتنا یونی پولر کر دی اپنی society کو. تو وہ یہ تھا کہ جو جو ہے ہندووں کو ہم نے ہندو ہندو کی نفرت پہ ساری کی ساری society اور سارا کی سارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. آج بھی جو ہے پاکستان کی جو قابض آرمی ہے اس کا یہ یہ کہہنے کے ایم ہے کہ ثابت کیا جائے کہ we had we are a distinct nation اور ہمارا ہندووں سے کوئی relationship نہیں تھا کیونکہ that's the basis of their claim اور اس کی بنیاد پہ وہ سارا you know country پورا چل رہے تو ابھی مجھے ایک interestingly a friend was telling می کہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے کسی organization نے survey کروایا تھا کہ جس میں سے question کیا گیا تھا لوگوں سے کہ آپ نے اپنی last indian film کب دیکھی تھی. تو وہ اس سے پتا چلا کہ جی پچھلے ایک سال میں لوگوں نے indian filmیں یا music جو ہے وہ وہ نہیں سنا. تو they were on the tv it was being trumpeted کہ دیکھیں ہم 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 ہمارا جو آخری تعلق تھا music سے رفی سے یا لطا سے یا مکیش کے song سے یا indian filmوں سے تو پاکستانی قوم نے very proudly وہ بھی reject کر دیا and we are totally you know free of indian influence. جب جو distorted history کا یہ آلم ہوگا تو so naturally what else we can expect apart from having you know identity crisis کہ جو ہماری roots ہیں جو ہمارے ancestry ہیں جو ہماری shared history ہیں جو culture ہیں we are not ready to accept it اور وہ ہم we are bringing trying to bring our pride from overseas جہاں پہ جہاں پہ کہ وہ history نہیں کرتی تو that's that's you know the short story about the identity crisis which they face جو پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں مثلا میں کینیڈا میں رہتا ہوں آپ یوکے میں رہتے ہیں اور کینیڈا میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں امریکہ میں بھی یوکے میں بھی دنیا بھر کے ملکوں میں ہیں تو خاص طور پر European North American countries میں جب ہم move ہوتے ہیں ہمیں ان کی citizenship اور اپنے آپ کو Canadian American British کہلوانا بڑا ہی فخریہ کام لگتا ہے شاید لیکن اپنے آپ کو بھارتی جو صدیوں سے رہ رہے ہیں فرض کیجئے اگر یہ migrated بھی ہوں فرض کیجئے یہ DNA اور ان کا جین نہیں بھی ہے بھارت کا مگر اپنے آپ کو بھارتی کہلوانا پسند نہیں ہے اپنے آپ کو الگ کہلوانا پسند ہے چاہے وہ بھارت کے مسلمانوں کی کچھ خاص پرسنٹیج جو پاکستانیوں کی اکثریت ایسا ہے بغنہ دیشیوں کے ساتھ بھی اب یہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ contradiction کیوں ہے کہ ہمیں امریکی Canadian British ہونے میں تو بہت فخر ہے جبکہ ہم یہاں پہ کوئی سال دو سال سے ہی چاہے migrate کیوں نہ کیوں On the other hand جہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں کی ہم pride لینے کو تیار نہیں It is based upon hatred مطلب یہ کہ آپ اور میں جب ہم پاکستان میں schools میں پڑھ رہے تھے in the seventies or late seventies and eighties تو وہ کیا پڑھایا جا رہا تھا میں کیا چورن بیچا جا رہا تھا کس قسم کی جو ٹیکس بکس میں اور کس قسم کے اسلامک سٹیڈیز اور پاکستان سٹیڈیز اور وہ جو کچھ پڑھایا گیا وہ that was کہ we are a superior nation we are Muslims are superior and the basis of the nationhood is on religion اور جو ہے وہ ہم ایک superior ہیں اور پھر جو کیا کہتے ہیں غزوہ ہند والی کہانی جو تھی that was being taught اور مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا میں غالب آئیں گے they would they would they would they would conquer the whole world and even the دنیا کا دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان جو ہے اس پہ غالب نہیں آ جائیں گے اور 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 وہ وہ اسی ایرے کی طرف کر رہی ہے کہ ہم ہم ہیں اگر ہمارا ریلیجن یا ہمارا جو ریلیجیس نیریٹیب ہے وہ پیار پہ یا ایک محبت پہ مبنی ہوتا تو شاید سی سیٹویشن اور ہوتی. We would not have been such an identity crisis as well. اور لیکن چونکہ وہ نفرت پہ بیس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں اگر پاکستانی ہوں اور پاکستانی بیگراؤن سے ہوں اور میں یہاں پہ when I get a British passport تو بریٹش گوروں کے ساتھ align کرنا یا ان کے ساتھ a sense of equality فیل کرنا وہ ہمارے لیے ایک pride کا باعث بن جاتا ہے because we find them superior to us because we have come here to their land. لیکن اپنی جو based upon the kind of religious education we had we never want to want to understand and want to actually accept کہ ہم لوگ جو ہیں basically انڈیا سے ہیں ہندوز ہیں ہماری ہماری جو جو کلچرل آئیدنٹیٹی ہے وہ بین گے ہندو ہے. میں دیکھتا ہوں کہ افریقین میں جو لوگ مسلمان ہیں they have kept their traditions, their culture, even their names to some extent انہوں نے انکو اسلامائز نہیں کیا. اگر انہوں نے اسلامائز کیا بھی تو وہ انکو اپنی language میں لے گئے لیکن ہم لوگوں نے اسلامائز کیا بھی اپنے ناموں کو بھی ٹوٹل عرب کر دیا اور جبکہ ابھیسلی جب 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 اسلام آیا ہے تو نام تو جن لوگوں کے تھے وہ پہلے ہی چل رہے تھے اسلام نے کا نام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اب علی یا عمر یا ابو بکر یا ہو سو ایور سامن شکل جبیں distinctهpir یا چہتی ہیں خر uncommon پورا حلوق ان کو دیو定ے یا ہو سامن یا نام خرش کرنی پڑی تھی منہ کام کامiy مطریق supposedly آئیوں پڑی پہلی تیو پڑی quisائیں دی جاتی ہے مسجدوں میں اور مدرسے میں اور پاکستان کے سرکاری سکولوں میں اور سرکاری کیا؟ I mean in all everywhere. Throughout the society جو جو venom وہ پھیلاتی ہے انڈیا کے خلاف اور ہندوں کے خلاف. That is the basis کہ آپ کو کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ actually آپ کون ہیں اور actually لیے آپ آپ کو غلط فیڈ کیا جا رہا ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ یہ جو اسلامی نام جو ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ کا خالد ہے میرا طاہر ہے یہ کوئی اسلامی نام ہے. In fact یہ تو Arabic نام ہے. آپ کو عرب دنیا میں Christians بھی اس نام کے مل جائیں گے. یزیدی بھی اس نام کے مل جائیں گے. چونکہ یہ بنیادی طور پر عرب نام ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے تک پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ سعودی عرب کے گورنمنٹ کو کافر قرار دے دیں گے. The way things are changing fast. And the way you know Arabs are embracing the kind of you know the ground reality. کیونکہ ان کا تو اپنا اپنی language ہے اپنا دین ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس میں what was actually now in it. لیکن ہم لوگ جو ہیں جو ہماری background ہے وہ ایک zombies کا کارخانہ ہے جو کہ مسلسل وہاں کی طاقتور elite چلا رہی ہے. اور وہ create کر رہے ہیں اس میں سے اپنا اپنا چارہ جو ہے وہ create کر رہے ہیں. It carries on. کیونکہ وہ اگر یہ سب کچھ نہیں چلائیں گے تو پھر یہ terrorism اور یہ سارا کشمیر اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں. بے ہیں کہ Afghanistan سب کچھ. بے ہیں Afghanistan سب کچھ. بے ہیں Pakistan سب کچھ. بے ہیں Pakistan سب کچھ. پاکستان سب کچھ. ایک فوج کو ملک ملا ہو ہے. they are enjoying it. in terms of. اور ان سب کو پتے ہیں on the top of it they know what kind of a fraud and you know cheat they have. بس ٹھیک ہے وہ جو بائس کروڑ امام ہیں انس کو بے کوف بنا کے تو چلتے رہیں اپنا کام آپ کے آپ کی پروپٹیز بھی آپ کے بینک اکاونٹس بھی آپ کے فارن آپ کے فارن you know accounts or foreign lands and everything is safe and sound make a million billion go away next 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 will come to play the same so i totally don't think there's any hope of anything getting better at least in pakistan or that will remain a hub of you know extremism terrorism terrorism or jahalat or joh kush bhi hai that will that will that will kyunke us ko us ko create karne walee or us ko chalane walee unka unka yahi that was their aim work garrison state thi garrison state rheegi jab tuk wo joh world powers jen ko wo fayda dhe rheegi jab tuk unko fayda dhe hi rhenge they will they will keep on doing like that just a unfortunate story آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے آپ نے کہا کہ جو elite ہے خاص طرح پر establishment ہے جن کے لیے یہ ملک بنا ہے in fact وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر خالصہ سب یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس بات کا realization نہیں ہے کہ وہ in fact کیا چاہتے ہیں وہ صرف اپنے interest کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی اتنے smart یہ اتنے intellectually sound نہیں ہیں کوئی ان کو پتا ہو کہ بھئی ہم نے یہ ایک fraud کیا ہوا ہے عوام کے ساتھ وہ تو اپنے ساتھ بھی fraud کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ ہے جی کہ جب فراڈ جو ہے وہ مطلب وہ آپ فراڈ میں ہی صبح شام دوپیر شام آپ سانس لیں اسی میں ہی آپ سویں جاگیں اسی میں ہی آپ کی زندگی گزرے تو وہ it is very hard to you know find out کہ جی کس کو کس کو پتا ہے اور کس کو نہیں پتا لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جن لوگوں کو پتا بھی ہے وہ ان کا مفاد اس میں واپستہ ہے they just want to keep quiet and they want to enjoy their life کیونکہ یہ establishment جو ہے military establishment وہ ایک اتنا close knit or tight knit you know organization ہے کہ اس میں سے safety آپ کی یہی ہے کہ آپ اس کا حصہ بنے رہے ہیں اپنا share لیں اپنے plot لیں اپنی properties لیں اپنے benefits لیں اور چپ رہیں کیونکہ بولیں گے آپ تو آپ you will find yourself you know in jail or you hanged or killed or whatever so while somebody would take any initiative کوئی یہ کوئی reform movement تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی reformer آئے گا اور اس کو reform کر دے گا آپ کو ملی ہوں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہمار ہو تو ساری سارے پرابلم آپ کو ایک اکیل نظر آتے ہیں جس کو کہ آپ شاید ہمار سے ٹھیک کر سکتے ہیں this is the this is the way the establishment thinks اور ان کو ان کو خیال ہے کہ وہ crude اور brute power کے ذریعے وہ اس کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے اور وہ چلا رہے ہیں اور ہر I mean recently a friend of mine was crying کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہ he was from he is from KPK وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو یعنی کہ بچہ خان کا جو کہہ لیں کہ legacy ہے اس کو اس کو اس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے کہ totally انہوں نے اب یہ جو government آئی ہے انہوں نے totally تمام جو curriculum ہے اس کو change کر دیا اس میں سارے کے سارا extremism ڈال دیا ہے he sent me some you know references اور books اور بھیجین کے look what they are what is being taught اور اس میں وہ اس طریقے سے انہیں کر دیا ہے کہ وہ another four to five years جو generation جو ہے وہ schoolوں سے collegeوں میں جائے گی وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ خدای خدمتگار کیا تھا یہ struggle کیا ہے اور اور you know what is you know وہ وہ صرف اسلام اور you know اسلام کے اور تی کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا so کیا ہوگا کہ another another five years another ten years وہ وہ totally اگر grassroots level پہ جو جہالت ہے جو کہ اب grassroots level پہ ہے وہ وہ صرف ٹرپ ٹرپ پہ بھی وہ لوگ جو کہ آ 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 Catherine جائیں گے جو کہ frogs you know جو کہ اس وقت پاکستان میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں وہاں سے پاکستان میں وہ ڈالی آئے سے سواج دیں جیسے ہیں ، پاکستان میں کوئی انبین آئے سے بھی جو کہ وہ کوئی انسان پورا ہو رہا گا تو وہ حدیثیں اور کہانیاں اور اسلامی ملہ اور وہی جو ایک ٹوٹلی اراشنل جو بیسی پہ وہ چیزیں ہیں ان کو وہ شیئر بھی کریں گے تو اور اور نے جو بھی چیزوں کی کنید اور میں زی shape شکری قیمائیں گے کریں گے کیا تھا اور پاکستان کی سوسائیٹی ہے کہ وہ پاکستان کی سوسائیٹی is totally doomed. To me, it's totally doomed. I'm sorry but I'm a prophet of doom. Nothing good can happen. Nothing good can happen. کیونکہ جو آپ نے کہا کہ شاید جو establishment ہے جو طاپ راس ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یا وہ اپنے مفاد میں ہی صرف اس وقت ہیں کہ they have no idea. Well, شاید یہ بات بھی ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا western lifestyle کا western education کا بہت explore ہے. They do come, they do live in England, Canada or Europe or other you know in other countries. They have business assets in America. میں آپ سے question کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو idea نہیں ہے کہ how nations are built and how nations are destroyed. کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے. مطلب کیا چاہیے. We are not living in a tunnel. No, we live in the world. So, جب میں اگر میں پاکستان میں کام کرتا ہوں ہوں. If I come here and you know mix up here or میں یہاں سے کوئی masters کرتا ہوں. یا ویسے یہاں پہ میں you know socialize کرتا ہوں. یا میرے یہاں پہ relatives ہیں. میری, you know, میں journal ہوں وہاں پہ. میری بھابی یہاں پہ پہ برمینگم میں کام کر رہی ہے. یا میرا بھائی یہاں پہ business کر رہے تو کیا I have no idea, no clue what is happening. یہ ان کا صرف short sightedness ہے. اور چونکہ پاکستان جیسا ملک ہے اور وہ وہ کوئی plan پہ تو چل نہیں رہا. اور ہم تو ہمیں ہمارا تو پرائی منسٹر بھی کہتا ہے کہ سکون تو قبر میں ہی جا کے ملنا ہے اور آخری زندگی ہے اور یہ وہ. So when you are not thinking about you know doing good good here in this world. اور جب آپ کی ساری philosophy اور آپ کی ساری نظریں جو ہیں وہ ایک year after پر ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ this is what you will do. This is this is actually what you will do. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چورن ہے جو کہ شاید پچھہا جت AFP اندرہی جاری ہے. تو گروہ گو نظر ہی چمال کرڑ ہیں جیعے کہ پی silی ہے تاک رنسٹر فلci ہیں کہ یہ آپ کیosten چاہئے ہیں کھاریا پک رائے ہیں کھارے ہیں. کنٹرول whatever comes میں. وہ بلوچستان میں ہو یا وہ KPK میں ہو یا وہ کہیں بھی ہو پشتونوں میں ہو. They think that with the brute power they will be able to handle on that. I mean this is my view. آپ نے بہت اہم بات کی. آپ نے ایک طرح سے مجھے بھی یہ سوال پھینکا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی top brass ہے ان کو کافی اندازہ ہے. آپ نے عمران خان کا ذکر کیا جو کہتے ہیں کہ اصل سکون تو قبر میں جا کے ہوگا جبکہ ان کی زندگی کا پورے کا پورا جو پیرا فرنیلیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں پلے بوائی کے طور پر رہے کرکٹر ہیرو کے طور پر رہے اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو بات ان کے ذہن میں آتی ہے ان کو پرفیکٹ پتہ ہوتی ہے intellectually یا academically بالکل zero بٹا zero یہی معاملہ ہے کہ جہاں تک interest کی بات ہے پاکستان کے top brass کی وہ interest کو تو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں خال صاحب لیکن جب ان کا intellectual analysis یا synthesis ہوتا ہے اس پہ ان کو کوئی سروکار بھی نہیں چونکہ وہ ان کے interest کو بھی clash کرتا ہے اور نہ ہی وہ ان کی پونچ سے باہر ہے یہ وہ ایسی بیس ہے جو ہم کرتے رہیں گے آخر میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ہوں یا even انڈین مسلمز ہوں یا کچھ بنگلہ دیشی مسلمز ہوں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھارتی نہیں ہیں وہ ان کا بھارتی ہندو civilization سے کوئی تعلق نہیں ہے در حقیقت وہ عرب ہیں جبکہ عربوں کا بھارتی civilization کے ساتھ ہندووں کے ساتھ بہت ہی اچھا ناتا ہے کوئی آج سے نہیں پرانا ناتا ہے آپ یاد کیجئے یاسر عرفات بھارتی جاتے تھے آپ یاد کیجئے پرانے جو عرب اور یو اے ای کے جو لوگ تھے وہ پاکستان بھی جاتے تھے مگر بھارت کے ساتھ ان کے ہمیشہ بہت اچھے تعلقات رہے اب تو recently کچھ سالوں سے ان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہو گئے اب سعودی عرب میں رمائن بھی پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے آپ مہابارتہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہ مندر کھلنے کی بھی شاید صورت نکلا ہے یو اے ای میں تو مندر کھل بھی گیا تو اس ساری صورتیں حال میں کیوں ریالائز نہیں کرتے ساؤٹ ایشیا کے مسلمان کہ جو بھارت ہے وہ تو ہندو civilization کے ساتھ جو عرب دنیا معاف کیجئے جو عرب دنیا ہے وہ تو ہندو civilization کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بناتے ہیں ہم اپنے حب کو جو جس کا حصہ ہے اس سے دور سمجھتے ہیں تو یہ realization تو ان کو come as come ہونی چاہیے کہ جن کو ہم idealize کر رہے ہیں وہ تو آہ بھارتی civilization کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یعنی عرب لوگ ہاں مطلب آہ یہ فینامنا آہ دیکھیں عربزار آہ pragmatic people اور آہ انڈیا کو کوئی بھی دنیا کی نیشن جو ہے وہ ignore نہیں کر سکتی because of its strategic value اور اس کی جو ایک population strength اور جو سارا اس کی جو economic strength ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جیسے جیسے انڈیا economically strong ہوا ہے تو اس کی جو value ہے وہ وہ بڑھ گئی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے اور ان کو جو ہے ان کا جو ایکنومک مارکٹ کے حوالے سے بھی وہ سارا کچھ ہے وہ انٹریسٹ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سارا کچھ ہے وہ انٹریسٹ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس چیز کو realize کرنے ہے یا سمجھنے سے ہی کاثر ہے کہ پاکستان is too small a country and too small an economy and too small in every term to have any meaningful comparison with india in terms of anything to have a whole thing so what's happening so what's happening so what's happening so what's happening so kia ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ they are going by the you know by the firepower کہ ہم ہم شاید وہ we are an atomic nation and we nuclear and you know we have a large army and all that nonsense ان چیزوں سے دنیا میں عزت نہیں ہوتی امریکہ کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس بہت بڑا نیوکلیر آرسنل ہے اس کی عزت اس لیے ہے یا پاور اس لیے ہے کہ تشکریے 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 یہاں رکھا ہے کہ وہ ایکنومکلیہ یہاں سکتا ہے چینہوں اور چینہوں اور پہنچا ہوں میں وہ پہلے چالی سالے سال میں وہ بکم گہرکب ہے تو وہ ایکنومکلیہ کی کی وجہ سے ہے سب کچھ اور انڈیا اس کا جو امینس پٹنچل ہے وہ نیچھرلی عراب کاناتہ کبھی بھلکہ کوئی بھی شخص اس کو نیوک نہیں سکتا لیکن this is an unfortunate situation پاکستان میں کہ آپ کا جو next door neighbor ہے اور وہ ایک اس کو وہ most favored nation کی بجائے وہ آپ کا ایک enemy ہے تو پاکستان تو اسی لئے ہی کبھی ترقی نہیں کر پائے گا کہ no nation has ever progressed with keeping an animity with the next door neighbor. وہ possible ہی نہیں ہے کسی بھی logic سے کسی بھی angle سے آپ you know it cannot happen it is something cannot happen اور وہ ایسا ہی رہے گا اور probably this is the what is the what is in interest of the of the you know ruling in janta کہ وہ ایسا ہی رہے کیونکہ جب بھی اگر ہم بات کریں گے ایک ہونے کی یا economically ایک دوسری کے ساتھ trade کی اور اس میں اس میں جو ہے وہ ان کے interest ہے then where will go their interest اگر ہم economically dependency create کر لیں گے تو پھر war کہاں سے ہوگی پھر یہ کشمیر میں جو terrorism ہے یہ کہاں سے لائیں گے پھر آپ پھر جو کچھ آپ sleeper cell بنا رہے ہیں انڈیا کے مختلف states میں وہ کیسے کریں پھر آپ کیسے پاکستان کی establishment کی ساری کی ساری جو efforts ہیں وہ ایک based upon the negative ہیں وہ there is nothing کے جس کو وہ کہا جائے کہ they have learnt any lesson کہ یہ چھے سو سال تک انگلنڈ اور فرانس آپس میں لڑتے رہیں ultimately now you know there are countries جو کہ جس میں border بھی kind of exist نہیں کرتا یہ پورا یورپ جو ہے یہ کس طریقے سے second world war میں اس کی کیا position تھی and how they are now you never know کب آپ فرانس سے Germany میں enter ہوگے کب وہاں سے آپ you know Holland میں چلے گئے تو جب تک یہ lesson نہیں لیں گے یہ جو alienation ہے اور جو identity crisis ہے وہ وہ ایسے ہی رہے گا وہ اس کو کیونکہ وہ اس کو بڑھانے میں ہی ruling class کا فائدہ ہے basically بہت اہم باتیں کی خالب عمر صاحب آپ سے آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے اہم موضوعات پہ باتیں کریں گے خاص طور پر میرا جی چاہتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں بعد آپ سے بات چیت ہو جو left کا incomprehensiveness ہے آج کے left کا کیا وہ آج کا left ویسے وہ by the level left رہا بھی ہے یا نہیں رہا اور جیسا تیسا بھی ہے اس کا جو incomprehensiveness ہے in terms of complex issues on this planet اس پہ بھی بات چیت ہو اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا جس طرح آپ social media پہ reflect کرتے ہیں اسی طرح بلا تقلیف انداز میں آپ گفتگو فیس ٹو فیس بھی کرتے ہیں اور ہم یہ باتیں سننا چاہتے ہیں برین سرومنگ کی باتیں ہیں آپ کی ان ساری باتوں میں اہم میسج یہ ہے کہ solution ہے solution یہ ہے پاکستانی مسلمان ہوں بنگلہ دیشی مسلمان ہوں یا بھارت میں بسننے والے مسلمان ہوں کہ وہ اپنی اصل identity کو سمجھیں اور اس کو اون کریں اسی سے وہ آگے ترقی کریں گے بہت بہت شکریہ thank you sir thank you views بات چیت سن رہے تھے جناب خالد عمر صاحب کی خالد عمر صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں انہوں نے ایک بہت امدہ آرٹیکل پچھلے برس لکھا تھا کہ اگر بھارت ہندو راشترا بنے تو اس میں کوئی مزائکے والی بات نہیں اس پر بھی میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی مگر یہ ایسا موجود ہے اس پر بھی میں آنے والے دنوں میں دوبارہ خالد عمر صاحب کے ساتھ بات چیت کروں گا آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے خالد عمر صاحب بلا تکلف تیجیہ کے ساتھ آج کا بلا تکلف تیجیہ میرے ساتھ اور خالد عمر صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے ہم آپ کا نیریٹیو بلکل مختلف بڑی سہولت کے ساتھ آگے پہنچانے کے کابل رہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی